اسلام علیکم میں عبدالحض آپ تمام دیکھنے والے کو ویلکم کرتا ہوں چیک مینٹر یوٹیوب چینل پر دوستو آئیے بہت ہی امپورٹنٹ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہونے والا ہے جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ سارا چیز جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہے سکچمتہ اگزامنیشن کو لے کر کے آج سے لے کر کے اور پندرہ فروری تک جو ہے یہ فورم بڑھائی جانا ہے بی ای سی بی کے ویب سائٹ جو ہے وہ آج سے آن ہو جائے گا اور آج سے لے کر کے پندرہ فروری تک فورم بڑھائی جانا ہے اس ویڈیو میں میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ فورم بڑھنے سے پہلے کیا کیا تیاری ہونی چاہیے آپ کے پاس آپ فورم بڑھنے سے پہلے کیا کیا کام جو ہے وہ کر لیں تاکہ فورم بڑھنے میں آپ کو صفدہ ہو فورم بڑھنے میں کیا کیا ڈکومنٹ لگے گا فورم بڑھنے وقت میں کون کون سی سابدھانی آپ کو برتنی چاہیے وہ تمام سی زمیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا آپ سے دو ریکویسٹ ہے ایک ریکویسٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ نئے ہو ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے یہ آپ کو سکشہ سکشن سکشہ سے سمبندیت اس کے علاوہ سکشمتہ سے ریلیٹیڈ تمام طرح کی انفارمیشن آپ تک پہلے پہنچے گا اگر آپ اسے سبسکرائب کر لیں گے اور پھر جو ہے وہ بیل آئیکن کو جو ہے پریس کر دیں گے دوسرا ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں گے اور دوسرے ساتھیوں تک بھی اسے سیر کر دیں گے تاکہ اسے بھی اس کی پوری پوری جانکاری ہو جائے آئیے اب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ اگزامنیشن فارم بھرنے سے پہلے کی تیاری کیا کیا آپ کے پاس جو ہے وہ ہونی چاہیے آپ کو میں بتا دوں کہ سب سے پہلے تو یہ آپ جان لیجئے یہ جو اگزامنیشن ہونا ہے یہ 59 سبزیکٹ کا اس میں اگزامس ہوگا جس میں آپ کو جو ہے چار آپ کو چار سرینیوں میں یہ اگزامنیشن جو ہے وہ آئیوجیت کی جائے گی اور گیارمیں بارویں یعنی گیارمیں بارویں کا جو اگزام ہوگا اس میں کل انیس سبزیکٹ جو ہے ہے اور یہ فارم بھرنے کا جو ڈیٹ ہے وہ آج سے لے کر کے اور پندرہ فروری تک فارم بھرنے کی تاریخ وہ تیہ کیا گیا ہے اب آئیے آپ کو جو ہم بتانا شروع کرتے ہیں اس سے پورو کی تیاری کیا کیا ہے یہ سب سے پہلے تو آپ جان لیجے سبھی تیچر کو بار بار کہا گیا تھا اور بلکہ جو ہے لگ بک سارے جلا میں اور ہر جگہ یہ کہا گیا کہ اس سکچہ پورٹل پہ سبھی سکچکوں کا فارم فلپ ہونا ضروری ہے ریجسٹیشن ضروری ہے سارے تیچر اپنا اپنا کیے کرنے کے بعد ان کو جو ہے ایک جو ہے پرمانینٹ آئیڈی تیچر پرمانینٹ آئیڈی سبھی سکچکوں کو ملا ہوگا وہ آپ کو بھی ملا ہوگا اور اگر کسی کو یہ پرمانینٹ تیچر ائیڈی نہیں ہوگا تو پھر وہ فارم نہیں بھر سکتا ہے یہ سمجھ لیجے اس کے لیے یہ کہا گیا اگر ابھی تک جو ہے آپ کا یہ پرمانینٹ ٹیچر آئیڈی نہیں آیا ہوگا تو آج ہی آپ جو ہے چار پیز کا پانچ پیز کا فارم اور ایک تھا گیارہ پیز کا تو آپ کے جلا میں اور آپ کے بی ای او کاریالے سے جو کہا جائے چاہے وہ پانچ فارم پیز والا فارم ہو یا پھر گیارہ پیز والا فارم ہو اس کو بھر کے آج ہی آپ جمع کر دیجئے تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ اس پر اپلوڈ کیا جائے اور آپ کا جو ہے پرمانینٹ ٹیچر آئیڈی وہ جنریٹ ہو سکے جن کا ہو گیا ہوگا تو 12 ڈزٹ کا 12 ڈزٹ کا جو ہے پرمانینٹ ٹیچر آئیڈی جو ہے سبھی کو آیا ہوگا جیسے یہ میرا جو ہے آپ دیکھ رہا ہے یہ پرمانینٹ ٹیچر آئیڈی ہمارا ہے اسی طرح سے جو ہے آپ کا بھی پرمانینٹ ٹیچر آئیڈی ہوگا یہ منڈیٹری ہے یہ ہونا چاہیے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم دو طرح کی بات کریں گے ایک طرح کی یہ بات کریں گے کیا کیا document آپ کے پاس ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ کریں گے جب آپ form بھڑیں گے تو اس سمیں کن کن چیزوں پر جو ہے آپ دھیان رکھیں گے سب سے پہلے document کیا کیا ہونا چاہیے ایک نمبر میں آپ کے پاس آپ کا آدھار کارڈ ہونا چاہیے آدھار کارڈ link with mobile number یعنی آدھار کارڈ وہ جو ہے وہ mobile number سے link ہو جس پہ کی اوٹی پی آئے گا ایک photo ہو signature ہو یہ تین document جو ہے وہ ہو گیا اس کے علاوہ آپ کو جو ہے열oga certificate ہوجائے گا جو جس arbitr user ہوں گے وہ certificate ہو جائے گا پھر جو ہے جیسےboo ہے LY ووس سے جو ہوگا جو بھی certificate ہو اس سے related basic step ٹا种~! ہونی چاہیے دوسری بات کیجئے تو educational qualification यانی educational certificate educational certificate می دو طرح کا مانگ ہے ایک تو آپ کے پاس جو ہے وہ انگ پرمان پتر ہو دوسرا مول پرمان پتر ہو یہ دونوں ہونا چاہیے میٹری کا انٹر کا گریجویشن کا آسناتک انترہ آسناتک کا جہاں تک بھی ہو یہ تمام آپ کے پاس ہونی چاہیے تیسری بات جو ہے اگر آپ نیو جی سکھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس دکستہ کا جو ہے وہ سٹیفیکٹ ہوگا یا سٹیٹ ہو یا بیٹیٹ ہو اس کا جو ہے وہ سٹیفیکٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ سرویس ڈکومینت میں آپ کو لگے گا کیا، اے نیوکتی پتر لگے گا جو اگر جو ہے ایز نہیں پتر کے بعد جو ہے سرو 자신ش Mint L weighing لگے گا اور جو جو بھی سٹیفیکٹ ہو اے سرویس والا وہ اس میں لگے گا اور فوٹو سیناٹر میں اگر تیسری جوا میں بتا دیا تمام سٹیفیکٹ کو کیا کریں گے آپ سب سے پہلے فوٹو اسٹیٹ کرا لیں گے فوٹو اسٹیٹ کرانے کے بعد پر شرٹ اٹیٹ کر دیں گے شرٹ کرنے کے بعد اس کیاں ہوگا اسکین ہو کر کے سو کے بھی کا جو ہے وہ فائل بنے گا جو کی اپ لوڈ ہوگا ایک تو یہ ہوگی ہے یہ سٹیفیکٹ کی باتیں ہوگے یہ یہ سٹیفیکٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اب آئیے جو کہا گیا ہے کہ آپ دیکھئے ایک بات کیا ہے کہ آپ کو جو بھی گائیڈ لینا ہو اس کے لیے بی اے سی بی جو ہے اس کے ویب سائٹ پہ تمام طرح کا انفورمیشن ایو لیول ہے اگر آپ پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بی اے سی بی کی سائٹ پہ جو ہے وہ ٹیسٹ دیا ہوا ہے وہاں سے جا کر کے آپ ٹیسٹ کیجئے فارم فیلپ کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے بی اے سی بی کے ویب سائٹ پہ ہی ویڈیو ڈالا ہوا ہے یا ڈالا جائے گا اگر نہیں ہے ابھی تو ڈال دیا جائے گا آج تک اس میں اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے فارم کو بھرنا ہے اس میں جس طرح سے بھڑا گیا ہے بلکل ویسے ہی فارم کو بھرنا ہے اس کا پورا پورا دھیان رکھیں گے ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر کہیں فارم بھڑنے میں کوئی غلطی ہو جائے گی کوئی تروٹی ہو جائے گی تو صدہار کا پورا پورا چاند سے دیا جائے گا آپ اس کو صدہار کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہے اس طرح سے اور بلکل پہلے آپ پوری تیاری کر لیں سارا ڈکومنٹیں کھٹا کر لیں سب کچھ کر لیں اور آج سے شروع ہوڑا ہے ایک آج دن دیکھ لیں اور پھر جو ہے لیکن لاسٹ پندرہ ہے تو آپ جو ہے تیرہ تک آپ کا فارم ہر حال میں بھرا جانا چاہیے کیونکہ چودہ اور پندرہ کو سربڑ کافی بیزی ہو جاتا ہے اس وقت میں آپ کو فارم بھڑنے میں کافی دوسواری آئے گی اس کے علاوہ اگر کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے تو آپ جو ہے ہمیں کمنٹ کریں گے ہم کوشش کریں گے آپ کو اس کا جواب دینے کا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں ہم اور ہماری پوری ٹیم جو ہے مل کر کے سکشمتہ اگزامنیشن کے تیاری میں پورے طور سے لگے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ ہمارے ٹیلیگرام سے جوڑ جائیں گے ٹیلیگرام کا لنک جو ہے ڈسکریپسن میں ملے گا روزانہ سارے آٹھ سے سارے دس تک جو ہے ہمارے ٹیلیگرام پہ جو ہے وہ ٹیسٹ ایرنج کیا جاتا ہے آپ پارٹیسپیٹ کیجئے اور بھی سکچکوں کو کہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ بھی لاب اٹھائیں اور اوروں کو بھی لاب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لاب ہو اس کی جو ہے کوشش کریں آپ سب لوگ آئے دیکھیں اس کے لیے آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت شکریہ